بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد عرفان عزار اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویزا جارڈنس میں لے گا تو آپ کے تمام مسائل کال جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سبسکرائب کریں اور شیئے کریں تاکہ مارے کمیونٹی میں عذاب آؤ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آپ لوگوں کا کافی زیادہ کوششنز تھے آسٹریلیم ورک پورمنٹ کے حوالے سے فور ایٹی ٹو جو ہے سب ویزا کٹگری اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتے ہیں تو سٹیٹ اوے چلتے ہیں جی اس کی ریکوائرمنٹس کی اوپر جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ فاس پروسس ہے آفٹر کوویڈ انہوں نے آسٹریلیہ والوں نے تو بہت زیادہ بیک لاغ کو ختم کر رہے ہیں اور اب ہر چیز کو فاسٹ ٹریک پہ انہوں نے ڈال دی ہے کیونکہ انہوں نے ایمگریشن جو آفیسر ہیں جو کے کیس ورکر ہیں کافی زیادہ ہائر کیے تھے ایف آم نوٹ رونگ آہ پچھلے سال انہوں نے تقریباً فور ہنڈر پلس جو ہیں نا کیس ورکر ہائر کیے تھے جس کی وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ بیک لوگ تھا لوگ اس کے خلاف جا رہے تھے تو انہوں نے آکے ایک نئے سسٹم کو مطارف کر رہا ہے اس میں جی یہ جو ویزا ہے یہ آپ کو چار سال کا ویزا ملے گا ڈائریکٹ یہ آپ کو چار سال کا ویزا ملے گا لیکن اس میں مزیدی یہ ہے کہ اسٹریلیا کے سسٹم ہے پڑا اچھا سسٹم ہے یہ چار سال کا آپ کا ویزا ہے لیکن تین سال کے بعد آپ پی آر کے لیے ہو جاتے ہیں اور ابھی تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ دو سال بعد ہی آپ کو پی آر دے دیں گے جو اس کٹیگری میں آئے گا لیکن ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اور میریموم سیلری آپ کی ستہ زیادہ ڈالر ہوتی ہے جی سالانہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیپینڈر آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں بی بی بچے ہزمین سب جو یہ اس کٹیگری میں آتے ہیں آپ ان کو ساتھ ٹرول کر سکتے ہیں یہ ٹمپریری سکل شورٹیج ویزا ہوتا ہے اس میں جو میڈیم ٹرم سٹریم ہے اس کی جو فیس ہے وہ تو تین ہزارڈ ڈالر سے اوپر ہے اور بعض قصوں میں تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کا امپلائر اچھا ہے تو وہ یہ ساری فیسے پے کر سکتا ہے آپ کو فیس پے کرنے کی ضرور بھی بعض اوقات نہیں پڑتی ریکوارمنٹ کہا جی اس کی آپ کے پاس دو سال کا ورک ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے ورک ایکسپیرنس کیا ہے جس جو آپ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے ریلیمنٹ ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ریلیمنٹ ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کندل ریکارڈ چیک آپ کا ہوگا اور انگلیس لینگویج اگر دیکھی ہے تو سی ایل بی فائیف ہے جو کہ بہت سکور ہے جو کہ پڑھا لکھ ہوگا اس کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے سپانسرشپ لیٹر ہونے چاہیے آپ کے پاس اسٹریلیا کا جو امپلائر ہے جس کو پرمیشن ہے کہ وہ ورسی سے ہائر کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پروسس ٹائم ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے میں آپ کو جیسے ہی پہلے آرز کی یہ تقریباً دو ویک کے اندر اندر آپ کا ٹیسیان آجاتا ہے اگر آپ کا کیس کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر آپ کا تقریباً دو مہینے لگ سکتے ہیں لیکن نارمل پروسس ٹائم دو ویک ہے تو بہت ہی فاسٹ پروسس ہے اب کونسے اکوپیشن ہے موسٹ امپورڈن تو یہ ہے نا کہ بھئی آپ بات کریں تو کونسا اکوپیشن اس لسٹ کے اندر ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں آسٹریلیا ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیس ویب سائٹ یہ اگر آپ گوگل کریں لکھیں اور اس کے اندر آپ لکھیں فور ایٹی ٹو ویزا پھر اس کی سب کا تقریباً جائے میڈیم ٹرم سٹریم اس کے اندر آپ اکوپیشن لسٹ دی ہوئی ہے بہت ہی لنٹھی بہت ہی واسٹ ہے تقریباً ٹو ہنڈ پلس اکوپیشن اس کے اندر آتے ہیں اب مجھے بتائیں کہیں لیکن تو آپ کا فیٹ بیٹناس میں بنتا ہوگا کوئی نہ کوئی کولیفکیشن تھو گی آپ کے پاس تو میرا خیال ہے کہ اگر دو سو اکوپیشن ہے تو آپ کے لیے وہ آسان ہو جانا چاہیے جوب سرچ کرنے کا طریقہ سب سے امپورٹن سب سے جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری لیے جوب آفر لے کریں تو اگر آپ کو کوئی فیملی ممبر ہے آسٹریلیا میں تو آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں انڈیڈ ہے لنکڈین ہے سیک ڈاٹ کام ڈاٹ ای ایو ہے اور آسٹریلیا کی باقی ویب سائٹ ہے اس کے طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آن لائن ہی ہوتا ہے جی ہلتھ انشورنس آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو سب کی ہلتھ انشورنس ریکوائیڈ ہوگی آپ نے اکاؤنٹ جنوریٹ کرنا ہوگا آئی ڈیول ایم آئی ایم ای اکاؤنٹ آسٹریلیا کی جو امیگیشن کے ویب سائٹ ہے وہاں پہ اور اس کے مطابق تمام ڈاکمٹس آپ نے اپلوڈ کرنے لگانے ہیں اور پھر اپنے بارمیٹر کے لیے چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کا دیکھیں پھر ویٹ کریں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے ایمپلوئری آپ کی ساری فیصلے دے دیتا ہے جس وقت آپ آہ پانٹ جنوریٹ کر لیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی آپ نے میڈیکل ٹیسٹ دینا ہے میڈیکل ٹیسٹ جو انہوں نے سنٹر بتایا اندھوں میں سے کسی ایک سنٹر کا آہ انتخاب کر کے ہاں وہاں پہ جا سکتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور آپ کو ویٹ کرنا دو ویٹ کا دو ویٹ کے اندر جواب آ جاتا ہے سب سے امپورٹن سٹیپ بار بار لوگ پوٹے ہیں جی جاو وفر کان سے نہیں جاو وفر کان سے نہیں جاو وفر پہلے تو دیکھیں انگر آپ پڑھے لکھیں تو ہم ویٹ میں ایک دفعہ بھی اگر آپ بیٹھیں لیپ ٹاپ پیک اوپر سی وی اچھی سی بنائیں اچھا سا کور لیکٹر بنائیں اور آپ وہاں سے امپلوئر کو دائریکٹنگ مل کریں یہ آج کل جو ریشو ہے وہ تقریباً تین سو سی وی کے بعد کوئی ایک ریسپونس آتا ہے یہ آج کل بتا رہا ہوں تو اگر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ اپلائی کریں گے تو پھر یہ آپ کو ملے گا اگر آپ بیٹھیں گے جی ملے رہی رہی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کوشش کریں گے تو بھی ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے گلوں کا بہت ملتا کو سا رکھیں اور میرے چینل کا بھی تینکیو